بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ so welcome to all of you in today's webinar and i am thankful to sir zubair آپ نے time نکالا and again you are here for providing us some more information about the new technologies and اس میں one thing یہاں پہ یاد رکھے گا اسے پہلے webinar میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چھوری کی میں نے example دی تھی کہ چھوری سے آپ کھال بھی کٹ سکتے ہیں کسی کی گردن بھی کٹ سکتے ہیں تو same is the case this is the knowledge یہاں پہ جو بھی webinar میں جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا تو it's only the only purpose is کہ آپ اس چیز کے بارے میں جان سکیں vigilant ہو سکیں یعنی جتنے بھی scams ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا last time ہم نے dark web کے بارے میں dark web کے بارے میں ہم نے جانا اس کے بارے میں تو کافی ساری information آپ کو provide کی گئی آپ کو practically demonstrate کیا گیا تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ خوشیار ہوں آپ کو پتا ہو کہ back end پہ کیا چل رہے اور اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے یا any of the participants یا ویڈیو اپلوڈنگ کے بعد یوٹیوب سے دیکھ کے اگر کوئی اس کو miss use کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو we the presenter and زبیر صاحب جو آپ کے سامنے سارے کی سارے یہ سیشن رکھیں گے we will not be responsible ٹھیک ہے so this is a uh we like disclaimer from our side and uh آج بھی اسی کے حوالے سے بات ہوگی تو بغیر کسی وقت کے زیاہ کے because 9.36 ہو چکے ہیں اور ایک گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ during the session آپ question note کرتے جائیے ساس اگر آپ question پوچھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ chat box میں آپ لکھ کے address کر سکتے ہیں انشاءاللہ we will be reply to you now i will request sir zubair sir kindly of start kisheer assalamu alaikum everyone uh just uh میں تھوڑا ایکسٹینٹ کروں گا طیب صاحب کے بات کو کہ uh یہاں پر جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ just acknowledge purpose کے لیے تو کوشش کریں کہ اس کو knowledge purpose کے لیے uh سیکھیں uh کسی کو اس سے نقصان پہنچانے کی یا کسی کے ساتھ یہ چیز اٹم کرنے کی ترائینا کنے and this is purely for the educational purpose not for the you can say to damage or to hurt anyone right so let's start uh let me share my screen with you so if you are able to see my screen uh just let me know so that we can start uh gg zubair sir it's visible okay so uh میں uh اگر کسی ٹائم پہ ایسا ہو کہ screen visible نہ ہو تو you can tell so آج کا ہمارا جو topic ہے جس کے اوپر ہم آج session conduct کر رہے ہیں and that is social engineering uh social engineering کی term شاید کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو کیونکہ uh ہم لوگوں نے uh بہت سارے terms اس سے related سنی ہوئی ہیں اردو میں پنجابی میں تو جسے اگر میں پنجابی میں کہوں تو ایک تھگ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے تھگ کا آہ اس سے طرح اردو میں fraud یہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے fraud کا all those تو social engineering ایسی چیز ہے جس کے لیے نا multiple الفاظ یوز کیا جاتے ہیں ابھی جب ہم آکے پڑھیں گے تو میں اس کی definition بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ basic ہوتی کیا ہے ہے all those stuff so uh ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں social engineering کی نا definition کی طرف کہ uh social engineering basic ہے کیا the art of manipulating individuals into diverging confidential information and performing actions that compromises security اچھا یہ تو ایک کتابی سی definition ہے میں اس میں uh simple words میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ basically social engineering ہوتی یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی individual کسی بھی آہ دوسرے شخص کو اس طرح سے manipulate یا اس کو کوئی ایسا عمل کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ جو بات میں اس شخص کے لیے نقصاندے ثابت ہوتا ہے just like میں for example میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کسی بندے کو دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ فلاں بندے آپ یہ کام کرو تو اب وہ بندہ اس کے کہنے پہ وہ کام تو کر دیتا ہے لیکن بعد میں اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کام کا نقصان بات میں کیا ہوگا تو یہی social engineering ہوتی ہے کہ جس میں ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو کوئی کام کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے یہ تو جو ابھی میں نے example دی آپ کو یہ تو ایک real world example ہے عام life example ہے لیکن جب ہم technology کی بات کرتے ہیں تو technology میں social engineering کیا ہوتی ہے اب technology میں دو چیزیں ہوتی ہیں technology میں آپ کے پاس جو ایک بندے سے related جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ اس کی information ہوتی ہے اب information میں آپ کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کا bio data بھی شامل ہوتا ہے آپ کی personal information بھی شامل ہوتی ہے آپ کے bank account کی details آپ کے bank account کی credentials online apps کے اوپر آپ کا جو data ہے آپ کے جو social media کے accounts کے details user نے password یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی confidential information میں آتی ہے جو کہ اگر کسی کو بھی پتہ لگ جاتی ہے تو وہ آپ کی اس information کا miss use کر سکتا ہے جو کہ بات میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو کوئی بھی بندہ اگر کسی دوسرے کو individual کو کسی بھی طریقے سے یہ information نکلوا لیتا ہے تو اس عمل کو ہم social engineering کہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ social engineering کس کس قسم کی ہوتی ہے کی کس طرح جاتی ہے نا تو اب بہتا بیسیکل ہی یہ ہے کہ social engineering میں ہمارے پاس fishing کی technique بھی ہوتی ہے جس میں ہم emails بھیجتے ہیں لوگوں کو اور ان کو کہتے ہیں ان کو different قسم کی emails بھیجتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ لوگوں اس کے اوپر click کریں اور جہاں جو بھی ہم نے information ان سے مانگی وہ ہمیں provide کریں اسی طرح fishing سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں wishing and smishing wishing میں آپ email نہیں کرتے آپ direct call کرتے ہو یہ basic wishing word سکلا ہے wise سے نا تو آپ wishing کے ادر directly کیا کرتے ہو آپ call کرتے ہو اور call کر کے بندے سے information نکالنے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح smishing ہے smishing basically ہوتی کیا ہے smishing basically sms کے through fishing کی try کی جاتی ہے جو اسے ہم smishing کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں بہت سارے messages آپ کو آ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ لوگ آپ کو بے نظیر income support کے نام سے messages کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کو وہ کبھی کسی game show کے حوالے سے تو یہ بھی ایک fishing کا part ہوتا ہے اور یہ بھی ایک social engineering کی technique ہوتی ہے اسی طرح pre texting پری ٹیکسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کہہ دے تھا جی کہ میں آپ کو کلیگ ہوں لائک آپ نے گھر پر انٹرنیٹ لگوا ہے اور میں پی ٹی سی ایل کا کوئی بندہ آپ کو call کر message کر سکتا ہے جی کہ میں پی ٹی سی ایل کی support سے بات کر رہا ہوں یا پی ٹی سی ایل کی support سے ہم لوگ آپ کو message کر رہے ہیں اسی طرح کوئی آپ کو کلیگ بن کے آپ کو teacher بن کے آپ کو message کر سکتا ہے آہ اگر کسی office اس میں job کرتا ہے تو آپ کو کوئی message آ سکتا ہے جی کہ میں آپ کے office کی IT technical support سے بات کر رہا ہوں آپ اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے ٹیک ہے تو اب وہ ایک اس technique کو ہم کہتے ہیں pre texting کہتے ہیں اسی طرح third trick آتی ہے baiting baiting میں basically ہوتا 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 یہ ہے کہ baiting ایک ایسی technique ہے جس میں کوئی physically وہ کام کیا جاتا ہے جس لائک اگر میں ایک ہم لوگوں کو نا فری کی چیز انجوائی کرنے کا بڑا شوک ہوتا ہے کہ ہمیں کو اس کی سپری میں مل جائے تو اس طرح یہ جس اٹیکٹرز ہیکرز جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ وہ technique کی اپناتے ہیں کہ جس میں وہ نا یو ایسیز کو نا جان بوجھ کے ایک کسی ایسی ایریا میں ڈراغ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی بدہ اس کو یو ایس بی کو اٹھائے گا ضرور لائے ہمیں پتا ہے کہ یو ایس بی گلی مل جاتی ہے تو بس کیا کیا یو ایس بی اٹھائی اب ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ اگر فر اگزمپل میں نے کسی کمپنی کے اوپر اٹیک کرنا ہے اب میرے لیے یہ طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو میں ان کے سسٹم کو ہیک کروں اور ان کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کے اندر جاؤں وہاں سے ساری چیزیں نکال لو اگر میں کسی طریقے سے سسٹم کے اندر انٹر نہیں ہو پاتا مجھے پتا ہے کہ ان کے سیکیورٹی کوئی ٹائٹ ہے سخت سیکیورٹی انہوں نے لگائی ہوئی اپنے سسٹم کے اوپر اب میرے پاس چیزیں دو بچتی ہیں کیا تو یہ ہے کہ میں ان کے کسی ایمپلائی کے ساتھ دوستی کروں اور اس کو کمپرومائز کروں اور دوسرا یہ ہے کہ میں خود کوئی گیس بن کے ان کے آفیس میں چلا جاؤں یو ایس بی کے اندر میں نے کوئی وائرس ڈالا ہو جس سے کیا ہو کہ میں یو ایس بی وہاں پر جان کچھ کے چھوڑا ہوں اب مجھے اس بات کا پکا یقین ہوگا کہ کوئی بھی بندہ ان کا ایمپلائی اس میں نے کسی کیا یو ایس بی لگے گی ضرور وہ یو ایس بی اٹھا کے اپنے سسٹم پر لگائے گا اور اس سے جو بھی سسٹم پر وائرس ہوگا وہ چلے گا اور میرے پاس بیک اینڈ پر چیزیں آنا شروع ہو جائے گی کوئی یو ایس بی کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ٹرائب کوئی میموری کارٹ کوئی اینی کائنڈ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے قویٹ پرو کیو قویٹ پرو کیو بیسیکل ہی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو نا فی اپ کاؤس کوئی سرویس آفر کر دے جت لیک میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک سوفیر پڑھا ہوگا جس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی تو میں آپ کو سوفیر کی انسٹال کر دوں گا آپ جس مجھے اپنا پاسورٹ بتا دیں کہ آپ کو پاسورٹ کیا ہے میں آپ کے سسٹم پر فی سوفیر انسٹال کر دوں گا اپنے گھر سے بیٹھے ہی اور آپ کا سوفیر بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا کئی دفعہ ایسی آفر تھی آتی ہے کہ ایسا سوفیر جس کی لیسنسی کی پرائز پوائنٹ پوائنٹ سو ہزار ہزار ڈالر ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاسو فری پروجن پڑھا ہو میں بتا آپ کیا ہے میں آپ کو لاغن کروں گا آپ کے سسٹم پر ایک آتی ہے ریموڈ لکوائیشن پر بیٹھ کے آپ نے جانس مجھے اپنا یوزر نے پاسورٹ دینا ہے اور میں آپ کے انسٹالیشن کر کے آپ کے سسٹم کو لیپ کر دوں گا تو یہ جیز ہوتی ہے اچھا اس میں فردر یہ سوشل انسیلنگ میں کچھ آپ کے ایسپیکٹس انبوال ہوتے ہیں جس میں ایک کون کہتے ہیں ایک سائکلوجیکل پسپلز انبوال ہوتے ہیں کچھ آپ لیئر لائف کی اگزمپلزیں سوشل انجینئرین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا سوشل انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ ہم سائکلوجیکلی پلے کرتے ہیں اب سائکلوجیکلی پلے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک آثورٹی بن کے اب ایک بندہ ہے نا ایک شریف و نفس سا بندہ ہے اب اس کو کسی بھی لائن فورسمنٹ اجنسی کے بندے سے فون آ جائے نا تو وہ ایسے ہی گھبر آ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے کوش کیا بھی نہیں تو مجی کیوں فون آ رہے ہیں جیسی طرح آگر آپ نے رکھا ہوگا کہ ریسن ڈیز میں اٹیکس آئے تھے کہ آیسا ہے کہ لوگ بن کے لائن سکوشمنٹ اجنسی کے لوگ بن کے لوگوں کو فال کرتے تھے جی کہ آپ کے ایک آنٹ کو سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہو دی ہے بیک آنٹ ہم آپ کا آنٹ فریز کر دیں گے آپ نے آنٹ کے پاسورٹ بتائیں ہمیں پینز بتائیں یہ کریں وہ کریں اب وہ ایک شریف و نفس سا بندہ ہو اس کا کبھی کسی سی سے پالے نہ پڑا ہو تو وہ تو بچارہ گھبرا جائے گا اسی طرح وہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کہوں تھی کہ بھئی میں فر ایکزمپل مجھے کوئی بندہ میسج کرے میرا کوئی بھی دوست بن کے تو یہ بھی ایک سیکلوجی کا فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے پیچھے جنہوں فیس بک کا ایک چارہ تھا کہ بھئی لوگوں نے اپنی فیس بک پوسٹ لگانا شروع کی کہ بھئی اگر آپ کو کوئی بندہ میرے نام سے میسج کرے اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے پیسے کی تو آپ نے اس کو برکل ہی کنسیڈر نہیں کرنا کئی رفعہ آپ کو کیورسٹی ہوتی ہے جس لیکن پاکستانی عوام ہے پاکستانی عوام کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کو کسی کوئی لنک نظر آ جائے کہ کوئی جیس مل جائے جس پہ صرف یہ لکھاؤں کہ فلاں کی خفیہ ویڈیوز اور فلاں کی خفیہ تصویریں دیکھنے کے لئے یہ نا لنک پہ کلک کریں تو ان کے ادھر ایک کیورسٹی کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کو لنک کو دیکھ کلک ضرور کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو اسی طرح کی دفعہ اگر کوئی ایسی کوئی ملتی جلتی چیز ان کو کوئی فیملی سے یا کوئی فرینڈ یا کوئی لیک سے ملتا جلتا بندہ نظر آ جائے انٹرنیٹ سے تو وہ اس کو اپروش کرنے کی ضرورت وہ کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ فیئر کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ یار میرے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی فیملی سے آپ نہ کر دیں بینک میرے اکاؤنٹ بلوک نہ کر دیں all those stuff تو یہ چیزیں بیسیکلی کچھ سیکلوجیکل پرنسپلز ہوتی ہیں جن کو آپ کا سوچل انجینگ کرنے والا مدہ ایکسپلائیٹ کرتا ہے نوری اسی طرح آپ ریال لائف اگزامپلز ہیں کےون مٹ نے سوچل انجینگ ایکسپلائیٹ لینکڈین کنیکشن ریکویس لیڈنگ تو اٹیکس پہلے میں لینکڈین اور یہ ڈیٹا بریچ پہلے کو کرتے تو لینکڈین میں بیسیکلی آپ سے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کا جو فیک جاپس پوست کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی پروپائرز تک ایکسس کریں اور ان کو کمپرومائز کریں اسی طرح ایمپلائیٹ منپلیشن ریسنٹی کچھ ارسا پہلے آراؤنڈ ون یر پہلے ایک ایک اٹیک ہوا تھا بیسیکلی اوبر پورے کا پورا اوبر کمپرومائز ہو گیا تھا اور ان کے اتنا نقصان ہوا تھا کہ you can't believe that ہوا یہ تھا کہ بس ایک ایمپلائی تھا ایک اٹیکر تھا اس نے اس ایمپلائی کا کہیں سے ایمیل آئی ڈی لیا اور اس نے بار بار اس کو ایمیل کرنا شروع کر دی کالز کرنا شروع کر دی ورڈسیپ کے اوپر کہ بھئی تمہارے اکاؤنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے تو مجھے میں تمہارا اکاؤنٹ بیک اٹ سے فکس کر رہا ہوں میں اوبر کی آئی ڈی سپورٹ ٹیم سے ہوں so you can just provide me the password your password and your pin which you will receive وہ اوبر کا اپلائی تھا وہ شروع میں تو اس نے انٹرٹین نہیں کیا لیکن جب اس نے ریگولر انٹرولز پہ بار بار میسج کرنا شروع کر دی بار بار پاوز کرنا شروع کر دی تو اپلائی سیمز کے یا واقعی شاید کوئی آئی ڈی سپورٹ سے کال کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا جس اس نے اسے پاسورٹ دیا اور جیسے ہی وہ اس کے اکاؤنٹ پاسورٹ دیتے ساتھ ہی وہ بندہ اس کے اکاؤنٹ میں گھسا اکاؤنٹ میں گھستے ساتھ ہے پھر اس نے اس کا وی پی آئین and all those stuff compromise کیا and that is that was the ring اچھا کیون بیٹنک اس بندے کی ریسن میں ڈیسن میں ڈیسن ہوئی ہے اور یہ ایک ٹائم پہ نا ورلڈ نمبر ون ہیکر تھا یہ ورلڈ نمبر ون ہیکر تھا ایک ٹائم سے کیون بیٹنک ڈیسنٹ میں اس کی ڈیسنٹ میں اس کی ڈیسنٹ ہوئی ہے like میں حیث شاید ڈیٹ ایک دو ماہ پہلے اراؤنڈ اس کی ڈیسنٹ ہوئی ہے اور پہلے یہ ورلڈ نمبر ون ہیکر تھا پھر اس نے اپنے آپ کو surrender کیا ہے بی آئے کے سامنے بی آئے کہتی ہم نے اسے arrest کیا تھا but he said کہ میں نے سر خود surrender کیا تھا بی آئے کے سامنے اور بعد میں جب اس کی اس نے اپنی سزا پوری کی تو اس کے بعد اس نے اپنی ایک security consultancy fund long کی مٹنک کنسلٹنسی کے نام سے تو یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا کہ یہ phone calls کے scam کو use کرتا تھا اور اس نے phone calls کر کے لوگوں کو social security numbers اور all those stuff سے اتنا کچھ اس نے لوگوں کو پہل financially اس نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے scams کی ہے نا ان کے اوپر through call اسی طرح میں call کی اگر میں example دوں تو very perfect example آپ کو دینے جا رہا ہوں example is just like right now tayyab صاحب is my friend right اور مجھے پتا ہے کہ tayyab صاحب جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یا کچھ شیطہ لیکن میں کیا کرتا ہوں میں wrong information دے کے right information اکھ رہا ہوں just like for example میں tayyab صاحب کے گھر پہ call کرتا ہوں ان کی گھر کا کوئی member اٹھاتا ہے جیس لیکن ان کی wife اٹھاتی ہے تو یا ان کی کوئی بیٹی اٹھاتی ہے تو میں for example call کر کے کہتا ہوں کہ hello شہزاد صاحب سے بات ہو سکتی ہے اب میں نے یہ question wrong information put کی اب آگے سے مجھے جواب آجتا نو نو یہ طیئیب صاحب کا گار ہے اوکی میں نے کیا کیا میں ایک wrong information دی اس wrong information مجھے کیا مجھے ایک correct information ٹھیک ہے جی اچھا نیکس میں کہتا اوہ اچھا یہ طییب صاحب جو پی ڈی سی میں کام کرتے ہیں اگین میں اگین ایک wrong information دی مجھے آگے سے جواب ملتا نو نو وہ طیب صاحب تو سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں کام ہیں تو what I did کہ میں نے social engineering کی اور social engineering کرنے کے بعد میں نے 3 wrong information دے کے 3 right information کو extract کیا so this is a real world example کہ اکثر لوگ کرتے ہیں just like for example کہ آپ بنظیر انگتون سپورٹ والوں کو دے دیں دیکھ لیں کہ ایڈی کارڈ موبائل numbers کی information ہوتی ہے تو وہ ایک بندے کو real information کے ساتھ پیچھ کرتے ہیں اور وہ بندہ پریشان ہو جاتا کہ میری یہ information تو کسی کو نہیں پتا تو یہ پاس کیسے ہے ضرور یہ بیرے زیر سپورٹ پرگرام سے ہوگے تو this is a way کہ وہ اس کو ایوٹلائز کرتے ہیں اور social engineering کی tactics جو پرفارم کرتے ہیں اب اس سے loss کیا کیا ہوتے financial loss ہوتا ہے آپ کی اگر account compromise ہو جاتا ہے آپ secret information نکل جاتی ہے تو آپ repute damage ہو جاتی ہے and all those financial losses بھی ہوتے ہیں so this was the theoretical part of our course یہاں تک اگر کسی کو question ہے تو پوچھ سکتا ہے other than that میں practical part کے اوپر move کروں جی participants زبیر صاحب بہت بہت شکریہ and social engineering نام بہت اٹریکٹیل سا لگتا ہے اور جس طرح آپ نے اس کو explain کیا کہ basically it's a fraud یا جس کو ہم عام طور پہ مختلف قسم پہ fraud وہ اس میں شامل ہیں تو میں بھی یعنی it's totally new information for me also and تمام participants کے لیے بھی یہ ایک نئی information ہے اور سپیچلی جیسے USB کی اپنے example دی کے اٹھا لی اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی memory card گرا ہوا مل جاتا ہے کوئی USB مل جاتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے رکھا جائے آپ کو پتا ہو کہ کس کس طرح سے آپ اٹھ ہو سکتے ہیں تو participants if there is any question till now you can ask here either you can text یا unmute کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں and chat box میں comments اپنے کرتے رہا کریں دا کہ ہمیں پتا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں چلیں ٹھیک ہے اس بیس سب continue کریں پلیز جو ہمارا question ہو پھر ہم ان سے پارسمنٹ سے لگ میں آپ ریال example کر کہ بتاتا ہوں کہ fishing email کس طرح بنائی جاتی ہے fishing email کس طرح بنائی جاتی ہے fishing کی کس طرح جاتی ہے ٹھیک اب یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں دی کہ میرے پاس میرا ایک ایک سائیڈ سے میں fishing email بناؤں گا اپنے ایک email address سے fishing email بھیجوں گا اور دوسرے پر receive کروں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ back end بھی عبر ہوتا کے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک tool kit ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں social engineering toolkit آپ نے اس کا یہ specific tool ہے جو social engineering کے لیے use ہوتا ہے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے social engineering toolkit تو سب سے پہلے میں اپنی social engineering toolkit کو جلا وں گا آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو بڑا کر دوں تاکہ آپ کو اس کا نام clearly آپ دیکھیں تو یہ social engineering toolkit کے نام سے یہ utility ہے اب سب سے پہلے میں یہاں سے first option سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے کرنا ہے social engineering attack میں نے کیا کرنا ہے میں نے کرنا ہے میں کسی website کو use کرتے ہوئے میں ویب site کو use کرتے ہوئے کروں گا کرنے کا مطلب ہے میں username اور password اس بندے کا کیا کروں گا گیس کروں گا یا اس کو retrieve کرواؤں گا ٹھیک ہے میں نے number 3 پہ کلک کیا اب یہ کرنے کے بات میں نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ میں نے ایک ویب میرے پاس گوگل کا کلون بنا پڑا ہو ہے تو میں سب سے پہلے یہاں سے گوگل کو سیلیکٹ کر لوں گا اب یہاں پر میرا چیز تیار ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں اپنی سسٹم کا ip دی میں یہاں پہ اپنی دوسرا ایمیل آئی ڈی لکھتا ہوں جس میں جس کے اوپر میں ایمیل بیج نہیں ہے اور میں یہاں پہ کرتا ہوں جی کہ complete your registration for university courses and workshops right so یہاں پہ میں اپنا یہاں پہ میں اپنا کنٹینٹ لکھ ہوں مرزا complete your university courses and workshops registration for further processing یہ میں اپنا کنٹینٹ لکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ میں ایک link attach کروں گا اب link کے اوپر جو content display ہوگا click here to login and course registration اور یہاں پہ میں اپنے اس system پہ جہاں جہاں پہ میں attack کر رہا ہوں اس کا میں ip add کر دیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں اب میرے پاس یہ link آگیا میرے پاس نا اب یہ میرے پاس link آ چکا ہے میرے پاس آ چکا ہے سمپل میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں سے کر دینا ہے send اب یہ میری طرف سے میری یہ ایمیل یہاں سے نکل چکی ہے this is just for demo purpose attackers جو ہیں وہ different طریقے سے آتے ہیں so this is just for demo purpose اب ہوا کیا ہے کہ کہ یہاں پر میرے پاس دوسرے end پر میری دوسری email پھل ہوئی ہے جہاں پر میں نے اپنی وہ والی email send کی تھی اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے email receive ہوئی آئی یا نہیں ہوئی so just let it run اب میں نے چکے google کیا تھا تو مجھے یہاں پر gmail ورکشوپ اب جیسے میں اس email کے اوپر کلک کروں کا تو وہ email مجھے یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گی آئی جس it is loading اٹھا اب آپ دیکھئے گا کہ اس میں ہوتا ہے کے لیے اچھا جی یہ مجھے email رسی ہوئی یہاں پر یہ لنک پڑھ آو جی کلک لاغ ان کورس رسی سٹیش جیسے میں اس email کو پر کلک کروں گا تو مجھے کیا ہوگا کہ یہ ای پی ای پی آئی آئی پی آئی پی پی لیے آپ کو سمجھ رہو تو آپ یہ دیکھیں یہ پر اپنا ایک email آئی ڈی لکھتا ہوں test user 123 اور password میں لنک دیتا ہوں for example capital b a ڈی 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 دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے وہ link open کیا تو یہاں پر مجھے وہ نظر آ گیا کہ یہ ip address ہے اس پہ system نے آپ کے ای mail چلی گیا اور کسی نے اس link کو access کر لیا تو یہاں تک تو میرا کام ہو گیا مجھے اتنا پتہ لگ گیا کہ میرا link کسی نے access کر دے گا گوگل search کے اوپر اور یہاں سے password اور user name مجھے back end پہ اس جگہ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ میں آپ کو کر دکھاتا ہوں جیسے ہی میں نے sign in پہ کلک کیا اس نے مجھے google search کے اوپر موف کروا دیا جہاں پہ میں اٹیک شروع چیز کو access کر سکتا ہوں سو یہاں پہ دی ہماری اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے صرف کیا کیا ایک لنک ہی بیجا اور اگر کوئی بندہ اس کو open کر لیتا تو میرے لیے تو بارے نہیں آرہ ہوگی میرے پاس username بھی آگیا میرے پاس password بھی آگیا یہاں یہ عام طور پر لنک آتے رہتے ہیں لیپ ٹاپ مر رہے ٹھیک ہے پیسہ مر رہ ہے بنزی انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کا نام آگیا تو یہی ہوتا ہے سر یہ question آیا کہ اسلام ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ لنک صحیح نہیں ہے میں اس کی طرف سے اس کی طرف بھی آ رہا ہوں آپ کے سارے question note down کر کر رکھیں ہمارا last topic pending رہ گیا جو کہ ہم نے کہا تھا کہ میں میسیج ہائیڈنگ آپ کو انٹرو دوں گا تو یہ آپ کے جتنے بھی question and all those all participants میں ان کو سب کو آنسر کروں گا پٹ لیٹ می کپلیت مائی کنٹینٹ اور پھر اس کے آنسر اوپر چلیں کہ میں آپ کو ٹیکنیک لی کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ٹیکن پہ ہے کیا ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں میسیج ہائیڈنگ والے کے اوپر میسیج ہائیڈنگ میں سب سے پہلے میں اپنا نام لکھا ہے یہ ایک میسیج ہائیڈنگ ایک ٹیکنیک ہے جس چیزل سائیفر یہ کافی پرانا ٹیکنیک ہے لیکن یوز ہوتا رہا ہے ایڈوانس ٹیکنیک بھی اگر مجھے موقع ملا تو نیکس میں آپ شیئر کروں گا یہ ایک ٹیکنیک ہے پرانے ٹائس میں وارس کے اندر یہ چیز یوز کی جاتی تھی جب میسیج بیجے جاتے تھے ٹھیک ہے اب اس میں ٹیکنیک ہے کیا سمجھ لیں تاکہ میں آپ کو اس میں آ کے فتر بتاؤں اب ہوتا یہ تھا کہ انگلیش الفہ بیٹس کو چینج کر دیا جاتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ انگلیش میں آپ کے پاس چھبیس الفہ بیٹس جو کہ سٹارٹ ہوتے ہیں اے سے یہ زی تک جاتے ہیں اب ہوتا کیا تھا کہ سیزر سائفر کے اندر وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ آپ کے میسج کے ون الفہ بیٹ کو وہ اگلے تھری کے ساتھ کیا کر دیتے تھے ریپلیس کر دیتے تھے یعنی کہ اگر ایم ہے تو ایم ہے تو ایم کو وہ کوڈ کرتے تھے ایم کو آپ چھوڑ دیں ایم او پی اگر یہ جیسے آپ میں نے اپنا نیم لکھا ہو گئے تو میرے نیم میں ایم جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا کس کے ساتھ پی کے ساتھ یو یو ہے تو یو س ٹی یو وی ڈی وی ایکس تو یو ایچ وی ریپلیس بائی ای وی ریپلیس بائی بی سی ڈی ایم وی ریپلیس بائی اگین پی پی ای وی ریپلیس بی 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 وی ریپلیس ای ای جی جی دی وی ریپلیس بی جی سو ناؤ اگر آپ دیکھیں تو محمد کو ہم نے ڈی جس بندے نے اس میسج کو ڈیکوڈ کرنا ہے جس بندے نے اس میسج کو ڈیکوڈ کرنا ہے تو اس بندے کو صرف یہ پتا ہوگا کہ بھئی اگر پی ہے تو آپ نے صرف اس بندے کو بتانا ہے کہ پی کو آپ نے پی سے پچھلے تین ڈیجٹ جانے ہے تو آپ کا مطلبہ ڈیجٹ مل جائے گا جیسے آپ پی سے چلے جائے نا تو پی تیسرا ڈیجٹ ہے تو آپ کا ایم آ جائے گا اسی طرح اچھا اب یہاں پر ایک اور انڈیسٹیننگ اب جہاں پر زی آ رہا وہاں پہ کیا جائے گا آگے تو کوئی الفا بیٹی نہیں گیاں تو زی کے آگے آپ چینج کر دیں گے ای بی سی کے سٹارٹ پہ آپ چلے جائیں گے زی کے بعد زی آپ کا چینج ہو جائے گا سی کے ساتھ ایک ساتھ بی اگن چینج ہو جائے گا آپ کا سی دی ای کے ساتھ ای اگن چینج ہو گا آپ دی کے ساتھ آئی جے کے ای ل یہ چینج ہو جائے گا ای کے ساتھ آر ای کی یو اگن ای 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 آر وی ی زی وی سی ای ای وی سی ڈ ای یہ دیکھیں کہ ہم نے اس name کو again encode کر دیا اس کے اندر اور now اب جب ہم اسے again decode کرنے جائیں گے تو اگرے بندے کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ اگر P ہے تو P سے میں نے پیچھے تین ڈیجٹ جانا ہے تو وہ again X سے تین ڈیجٹ پیچھے جاؤ U K سے تین ڈیجٹ پیچھے جاؤ H A M M A D To bear and Mirza So this is what کے لوگ previous times کے اندر messages کی hiding کس طرح کرتے تھے اب یہ اگر میں کسی آپ layman کو یہ بتا دوں کہ آپ یار اس کو decode کرو اب وہ layman کیا پتا کہ یہ تو random alphabets لکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی بتب نہیں پتا لیکن for example اگر میں نے ایک بندے کو بتایا ہوئے کہ اگر میں آپ کو ایک پیغام بیجتا ہوں تو اس پیغام میں جو بھی لکھا ہوگا آپ نے ہر لیٹر سے تین ورڈ پیچھے جانا ہے اب جیسے for example میں اگر یہ ورڈ ہے cypher ابھی cypher کو میں کرتا ہوں cypher کو میں کرتا ہوں تو c d e f i j k l p q r s h i j k e f d h r s d u c d e f ls k h u کیا پتا کسی بندے کو کیا لکھا ہوئے جب اس کو ہم ریورس کریں گے تو اس کا ورڈ بنے گا اینڈ پہ آکے cypher تو یہ تھا جی وہ جو message encoding and decoding کیا جاتا تھا previous times میں کسی طرح ڈی کوڈ اب تو بہت ڈوانسڈ آگے ہیں بہت ڈوانسڈ آگے ہیں انکریپشن ڈیکریپشن ٹیکنیکس ہیں this was the basic concept کہ جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی اور all those stuff جی ایک concept جو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا چاہوں گا اب پارٹسمنٹس کی اسائیمنٹس یہ ہے کہ انہوں نے خود سے یہ ٹرائے کرنا ہے اور کچھ بھی کوئی بھی سینٹنس کوئی بھی ورڈ لکھ کے اس کو انکوڈ کرنا ہے اور پھر ڈیکوڈ کرنا ہے and all those stuff and it will be a great learning process جی برکل بہترین زبردست تو یہ coding کا بڑا ایک زبردست طریقہ بتایا ہے and اس طرح واقع ہے کہ حالی انہی دو بندوں کو پتا ہوگا کہ جو کوڈنگ اور ڈیکوڈنگ جانتے ہیں یہ جنہوں نے بتایا ہوا ہے اور باقی ہم میں سے کوئی بھی اس میسیج کا اندازہ نہیں کر سکے گا جی پارٹسمنٹس کیسا رہا آج کا سیشن اوکی سر وہ نرزیس سے نے کوئیسن کیا تھا جی جی بلکل میں بھی دیکھتا ہوں ہاں جی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی یونیویسٹی میں واقعی آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہو اور آپ اتظار میں آئے گا وہاں سے مجھے لنک تو یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فیک ہے یا ریال ہے یہ پلیس فائنڈ دیئے گا اوکی سو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو اس طرح کے میسجز آتے ہیں آپ نے یہ چیز کنسیلر کرنی ہے کہ واقعی ہی آپ نے کوئی اپلائی کیا تھا نہیں کیا تھا اب اچھا اس میں ایک اور چیز لیٹ می شیئر می سکرین اگین ویڈیو تاکہ میں آپ کو اگین ایک اور اس کا طریقہ کار میں بتا سکوں کہ اس میں کیا ہے اگر میسکرین جب آج ہے مجھے بتا دیتے گا جی سر ایٹس ویزیبل اچھا یہ دیکھیں یہ وہی ایمیل ہے جو میں نے ٹیسٹ کے طور پہ ابھی دیمو کے طور پہ بیجی تھی اب آپ اس کیس میں سب سے پہلے ایک اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رادر دین ڈیریکٹلی کلکنگ ڈیریکٹلی کلکنگ ڈیریکٹلی آپ جس اچھا کیونکہ لنک کو کلک کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو لنک صرف آپ کو ایسی جگہ پہ لے کہ آپ نے یوزر نیم پاسورڈ انٹرک کرنا تھا لیکن کئی جفتہ آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ مالویر بھی کلک ڈاونڈوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کوئی مالویر بھی انسٹال ہونا شروع ہو سکتا ہے تو آپ اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اب یہ دیکھیں کہ میں جیسے اس لنک کے اوپر کلک کروں تو آپ میری بارٹم لیف دیکھیں تو بارٹم لیف میں کیا لکھا رہا ہے 192168 23.128 یہ آپ پتہ لگ جاتا کہ اس کے لنک کے اوپر کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے لنک کلک کریں کافی لنک کریں ایک سیپریٹ ٹیب میں جائیں اور اس لنک کو پیسٹ کر دیں تو وہ آپ کو بتا دیتا کہ لنک کے بیک اینڈ کے اوپر چیز ہائی دی کیو بھی ہے اور اس نے آپ نے انٹر نہیں کرنا یہ چیز دیان میں رکھتی ہے پھلے لنک کافی کریں سیپریٹ ٹیب میں پیس کریں دیریک کلک کرنے کے وجہ تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسری ایمیل چیز آجاتی ہے دوسرا اپنے ایمیل میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایسا فیکٹر تو فیل نہیں ہو رہا کہ جس میں آپ کو ایسا چیز جا رہی ہو کہ کوئی ارجنسی کا فیکٹر ہو ارجنسی کے فیکٹر کی مجھے سے یہ ہے کہ بھئی ایسیمپل آپ کو جیسے فور اگزیمپل میں میں نے آگے وہ اگزیمپل دی تھی کہ آپ کوئی بھی بندہ کال کرتا اور وہ اپنے آپ کو پیٹینڈ کرتا ہے تو آپ اپنا ایمیل اپنی بینک اکاونٹ کی ڈیٹیلز اور ایمیل پورن پروائیڈ کرے ورنہ آپ کا اکاونٹ بلوگ کر دیں جو ویری امپورٹن تنگ فیشنگ ایمیل کی اندر جو سوشل انجینی ایمیل کی جاتی ہیں اس کے اندر آپ کو کئی دفعہ گرامیٹیکل مسٹیک اور سپیلنگ کی مسٹیک بہت زیادہ ہوتی ہیں جس میں نے گرامر اور جو سپیلنگ سے ان کو ٹھیک رکھا پٹ سمہاؤ ایسا آپ نے سب سے پہلے اس ایمیل کے سینڈر جو سینڈر ہوتا ہے سینڈر کے ایمیل اڈریس کو مسٹ چیک کرنا ہے اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جیسے فر ایمیل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے تو ان کی جو ایمیل اون کی ویب سائٹ جو ہے ایو او او ڈی او ڈی کئی دفعہ جو لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر کام کرتے ہیں ان کی ایمیل آئی ڈی جو ہوتی ہے اگر اگر کوئی نام کوئی اگر اگر کوئی حیدر نام کا بندہ کام کر رہا اس میں تو اب کئی دفعہ اس چیز کا بینیفٹ لیتے ہیں جس میں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تو آتا نا ای او یو تو وہ کئی دفعہ دومین کو ایسے رکھتے ہیں ای ای او یو ای 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 ڈی دیکھو گے نا تو آپ کو فیلو کہ یہ تو یونیورسٹی سے میل آئی ہے جب آپ اس کو تھوڑا سرا گول کرو گے تو آپ پتا لگے گا کہ میل یونیورسٹی سے نہیں آئی بکاوز اس کے ڈومین میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے تو یہ چیزیں آپ کی فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ نے کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں جب آپ کو ایسا فی لو کہ کوئی میل آرہی ہے یا کوئی ایسی میل آرہی ہے جو سسپیشیس ہے تو یہ آپ نے بڑا اس چیز کو کیٹر کرنا ہوتا ہے بہت دھیان رکھنا پڑتا آرہویز آپ سیرئیس کائن ڈوکٹر جی جی زبیر صاحب آپ نے بہترین طریقے سے ایس کو اور اس کی ایک دینا چاہت ہوں جی سیل ہوتا ہے یہ تو شیبا والے بڑا کوالٹی والا سیل ہے تو اس میں سیمپل کرتے ہیں کہ پوری کی پوری اس کی کلر سکیم ہر چیز ہی ہوتی ہے صرف وہ اتنا کرتے ہیں کہ تو شیبا کے بجائے تو شیبا اس کو کر دیتے ہیں اب اگر آپ جب تک اس کو نہیں چیک کریں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ جنون کون سا اور یہ فی کون سا ہے تو اس طرح کیا واقعہ ہی اس ادارے سے آ رہی ہے سید نیمت شاہ صاحب کا question ہے کہ کسی ایمیل جو unknown ہو جیسے وہ online course میں بتایا ہے اس کو reply کرنے سے بھی problem ہو سی جی جی بلکل اس کو reply کرنے سے problem ہو گا اس کو ہم نے سارا explain گیا ہے اگر پوچھ کوئی بھی سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم راؤن اپور 15 منٹ سر دیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے کوئی بھی question ہو آ آ آ آ آ آ آ آ آ اگر کسی کا بھی تک کوئی question نہیں ہے آ 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 مجھے اس کے اندر میں ایک ریمو بھی یہ دوں گا کہ بھئی ایک وائرس کام کی اس طرح کرتا ہے اس کا انٹرنل سٹرکٹر کی اس طرح ہوتا ہے اور پھر ایسا ہوں کہ میں وائرس رن کر کے بقاعدہ دکھاؤں گا کہ بھئی وائرس کام کی اس طرح کرتا ہے اسی طرح جس طرح آج میں نے دو سسٹمز کیوں پر رن کیا ایک ایمل بیجی دوسرے پر ریسیو کی یوزر نیم پاسورٹ انٹر کیا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ایک ایسا ڈیمو بھی دکھاؤں کہ جس میں میں ایک سسٹم کے اوپر وائرس انسٹال کروں گا اور دوسرے سسٹم کے اوپر وہ مجھے اس جس سسٹم پر وائرس انسٹال ہے اس کے اوپر جو بھی کی ٹائپ کی جاری ہوگی وہ کی مجھے وہ کیپچر کر کے دوسرے سسٹم کے اوپر دکھا رہا ہوگا جی جی شاہین آسیم بالکل آپ کوششن پوچھ سکتے ہیں بے شک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ہم انشاء اللہ آپ اس کا ریپلائی دیں گے اگر آپ نے یہاں پہ ٹیکس کرنے ہے ٹیکس کر دیں ادروائیز آپ اس کو مختصر مایک آن میوٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اسلام علیکم مالیکم 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 سمتائمز مالیکم We are informed that our google account memory is almost full If we will open your files or otherwise your files not be added to be met up in your devices So I want to ask what is the best method to keep stored our cards with proper safety rather than to be saved in USB پوائنٹ کو کہ گوگل کی جو نارمل بائی ڈیفالٹ پروائیڈ سپیس ہوتی ہے گوگل کلاوڈ کے اوپر جسے ہم ون ڈرائیف کہتے ہیں دیت اس پیفٹین جی بی سپیس یہ آپ کو پیفٹین جی بی سپیس ملتی ہے جس کو آپ ڈیوٹیلائز کرتے ہو اور کہی رفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سپیس بلکل کپلیٹلی فیل اپ ہو جاتی ہے تو پھر گوگل آپ کو ایک الرٹ شو کرتا ہے کہ آپ اس کو پری اپ کریں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گوگل کے اوپر گوگل کلاوڈ کے اوپر ایک سرٹن ٹائمر سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم تک آپ کی فائل اس جگہ پہ ریمین رہیں گی اس کے بعد آپ کی فائل یہاں سے ڈیلیٹ کر دی جائیں گی آرکائیف کر دی جائیں گی یا ریموف کر دی جائیں گی تو دیٹ اس وان تینگ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک گوگل ہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ اپنی فائلز اگر آپ لاؤڈ کے اوپر سوک کرنا چاہتی ہیں ان کیس کہ اگر وہ بہت سنسٹیو نیچر کی فائلز نہیں ہیں تو وہ آپ کے پاس گوگل کے علاوہ آپ کے پاس مائکروس آفٹ کی ون ڈرائیز بھی موجود ہے آپ کے پاس ایک اور یوٹیلٹی ہے جسے آپ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نام ڈراؤپ باکس کے اوپر بھی آپ سیف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو لانگ ٹائم لانگ ٹرم آہ سٹوریج کی کرنی ہے تو یو ایس بی کا آپشن میں سجیسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ افتر وقت ایسا ہوتا ہے کہ یو ایس بی ڈرائیز جو ہوتی ہیں وہ آہ آہ ہو جاتی ہیں یا لاؤسٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کو واپس نہیں ملے گا لیکن اسی طرح آپ کے پاس ایک آہ 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 آ آپ اپنی ڈیٹا کی سٹوریج کو پیک اپ پوریج یہ پیک اپ پوریج کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو and on the other hand جو ایک اور چیز آپ کیاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس ڈرائیب کی سیفٹی آپ نے بس انشور کرنی ہوتی ہے most probably external hard drives بہت کم chances ہوتی ہیں کہ وہ corrupt ہوتی ہیں لیکن USB کا زیادہ chance ہوتا ہے کیونکہ جو external drives ہوتی ہیں وہ systems کے ساتھ ایکسٹرنل hard drive جو ہے وہ system کے ساتھ بہت کم کنیکٹ ہوتی ہے like i have one drive میرے پاس ایک hard drive پڑی بھی ہے with the storage of one terabyte تو وہ one terabyte کی جو external hard drive ہے میں اس کو صرف اپنے system کے ساتھ اس time connect کرتا ہوں کہ جس time پہ مجھے اس کے اندر سے کوئی data نہیں لینا ہوتا ہے یا اس کے اندر اپنا کوئی نیا fresh data backup کرنا ہوتا ہے other than that میں اس کو نہیں لگاتا اپنے system کے ساتھ تو اگر ایک چیز آپ کو پاس system کے پاس occasionally یا کسی کسی time پہ لگ رہی ہے نا تو اس کے chances impact ہونے کے اقراب ہونے کے کام ہوتے ہیں rather than this کے ایک USB drive ہے جو آپ کے system کے ساتھ continuously attach ہو رہی ہے اور regularly attach ہو رہی ہے تو اس case میں there are chances کہ وہ USB drive آپ کی اقراب بھی ہو سکتی ہے کوئی virus بھی آ سکتا ہے and and there are many other things as well so I hope آپ کو آپ کا required answer مل گیا جی بالکل answer مل گیا اور کسی کوئی question ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں related to یعنی آج کا topic سے related to یعنی general question about any issue جی ایک شایان انہوں نے question پوچھا ہے کہ phishing attacks only happen on Gmail یہ خالی Gmail گتھوئی آتے ہیں یا آپ کو messages whatsapp یا دوسرے sources سے بھی آ سکتے ہیں okay so phishing کے messages جو ہیں نا ان کے لیے صرف Gmail ضروری نہیں ہے میں نے اپنی example کے لیے Gmail کو چھونا تھا but phishing کے messages جو ہیں وہ آپ کے کسی بھی medium سے آ سکتے ہیں وہ آپ کے paypal account کے بھی آ سکتے ہیں آپ کے پیونیر account سے بھی آ سکتے ہیں کوئی آپ کی bank account کی email کی صورت میں بھی آ سکتا ہے facebook account کی صورت میں بھی آ سکتا ہے facebook twitter instagram linkedin کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے it's not necessary کہ وہ صرف آپ کو Gmail کے تھوئی آئیں گے ہاں ایک point جو یہاں پہ concern کرنے والا وہ یہ ہے کہ the majority of the phishing attacks occurred through email مطلب جو آپ کے messages کے through جو links آتے ہیں جو آپ کے voice scams ہوتے ہیں جو sms scams ہوتے ہیں ان کی ان کا count کم ہے for the for launching a phishing attack as compared to email کیونکہ emails کے اندر emails کے اندر بہت زیادہ uh account ہے like more than 80 percent جو phishing attacks ہیں ان کا جو launching platform جو launching pad ہوتا ہے that is the uh email ڈیس so uh it's not uh like this it is limited to Gmail uh وہ آپ کو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں وہ outlook سے بھی آ سکتے ہیں hotmail uh gmail yahoo mail from any mail you can have uh those kind of attacks uh you can expect those kind of attacks gg thank you zubair sahab and uh yes basically means کہ یہ کہیں پر بھی attack ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس صورت میں vigilant ہونا چاہیے اور before clicking ہمیں اس بات کو insure کرنا ہے کہ it is rama uh reliable source ڈی اور بھی کوششن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ڈی اور کچھ کو کوششن ہو آج کے سیشن کے بارے میں کوچ چیز پر سکتے ہیں مجھے مجھے بہترین سیشن تنویر صاحب فنش میل سرپ ہیکرز ہی کر سکتے ہیں جی جی پیشنگ میل یہ سر بتائیے گا پلیز پیشنگ میل یہ واقعی اس کے لیے پوری ہیکنگ ویر اس میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے یا عام بندہ تھوڑا سا ناللیج کر کے وہ بھی کسی کو بیوکوب بنا سکتا ہے اچھا پوچشن جہاں پڑھنا جو چیز میں تو وہ یہ ہے کہ فشنگ میل ایک تو یہ ہے کہ پی ایچ آئی ایس ہے چاہیے تو وہ فشنگ کنسیپ بیکن پر ایک ہی ہے کہ جی طرح مچھلی کو دانہ ڈال کے بسایا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر ای میل کر کے لوگوں کو بسایا جاتا ہے میسج کر کے بسایا جاتا ہے اکی so next thing is کہ اچھا یہاں پر ایک بہت ایک critical element میں highlight کر دیتا ہوں جو کہ لوگ شاید نہ جاتے ہوں وہ یہ کہ بینگا پاکستانی بینگا پاکستانی بہت سارے لوگ اس چیز کی try کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ویب سائٹ مل جائے جہاں سے ہم facebook account hack کر لیں کوئی ایسی ویب سائٹ مل جائے جہاں سے ہم gmail account hack کر لیں کوئی ایسی ویب سائٹ مل جائے جہاں سے امسانہ count hack کر لیں ان real ہوتا یہ ہے کہ وہ ان وہ ایسی ویب سائٹ کی سلاش میں چلتے چلتے کسی ایسی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں کہ چاہ سے وہ اپنا خود کا account compromise کروا بیٹھتی ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ fishing mail آہ بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا سمجھتے ہیں just like because کہ آج کل کے جو آہ mail engines ہیں جیسے gmail ہے yahoo ہے hotmail ہے اس طرح اور بھی ہیں تو جو آج کے لئے کہ mail engines ہیں نا they are equipped like in a very sensitive way especially personal accounts کی بات کروں تو کچھ progress چل جاتا ہے بھر جو ایسے users جن کے company کے accounts ہوتے ہیں ہیں تو ان کے وہ جو emails use تارے ہوتے ہیں ان کے package security کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے rules اس طرح configure کرتے ہیں کہ fishing emails کو وہ فوراں پکڑی جاتی ہیں وہاں پہ تو fishing emails کو یا تو وہ spam filters لگے ہوتے ہیں تو وہ fishing emails کو آگے جانے نہیں دیتے اگر جانا پڑے بھی جائے تو اپنے بہت ایک deep techniques use کی جاتی ہیں جو کہ ایک normal بندے کے بس کی بات نہیں ہے اگر normal بندہ ان کو کرنے کی try کرے گا تو یا تو وہ فوراں سے پکڑا دائے گا اور یا پھر وہ اس چیز کو نا fully execute نہیں کر سکے گا تو fishing email کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ صرف ایک targeted چیز کے پیچھے چار رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی ایک organization کو target کرنا تو وہ specifically اس کے لئے ایک time use کی جاتی ہے o s int open source intelligence open source intelligence وہ پہلے کرتے ہیں جس میں وہ پہلے ڈھونڈتے ہیں company کے employees کے email ان کا pattern just like میں نے آپ کو example دیا کہ dk at the rate aiou.edu.bk کے علامت پر اگر ایمیل address اس پہ ختم ہو رہا ہے تو اس سے وہ وہ کیا کرتے ہیں وہ basically پہلے اس کے اوپر پوری thorough basic جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستان میں کسی law enforcement agency نے کسی بندے کو pick up کرنا ہو نا تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بس direct گیا اور بندے کو pick up کیا وہ پہلے اس کی complete wrecking کرتے ہیں کہ بندہ کی activities کیا ہے کس time پہ جاتا ہے کس time پہ کیا کرتے ہیں after that the big that person same kind of this کے actors or attackers ہوتے ہیں وہ بھی پہلے complete اپنی intelligence کرتے ہیں وہاں سے وہ اکٹھے کرتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ بندہ ہے اس اس organization میں کام کرتا ہے یہ target organization ہے ہماری اور یہ ہمارے کام آ سکتا ہے after all those stuff they perform the attack so uh ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور uh attack کو execute کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا personal emails پہ آپ بہتا ہشا emails پہی سکتے ہیں ایک ہزار mails بھی 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 نہیں ہوا بھی سکتے ہیں but for the targeted company targeted attacks uh it's not that much easy uh you have to spend a lot of time and you required a lot of knowledge to do so جی thank you sir بہت زبردست ابھی مارا session بلکل uh end ہونے والا ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ but still if you have any question آپ uh whatsapp کے تو بھی پوچھ سکتے ہیں and uh and uh bagi zubair صاحب اس میں admin ہیں and ان کے ذریعے آپ بات بھی کر سکتے ہیں yes we have to be very careful thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh